ہلو ویلکم بیک ٹو میرا چینل امید ہے کہ آپ کو ہماری پریویس ویڈیوز کی پسند آئی ہوں گی آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا فلپ فون جو ریسنڈی نوکیا نے لانچ کیا ہے اور اس فون کا جو نام ہے وہ نوکیا ٹوانی سکسٹی فلپ فون ہے اور نوکیا ٹوانی سکسٹی فلپ فون پاکستان میں ایک نیا فون نوکیا والو کی طرف سے ریسنڈی لانچ ہوا ہے اسی سال دو ادار بائیس میں اور نوکیا ٹوانی سکسٹی فلپ پرائیس ان پاکستان اس آرموست ٹرل ٹواند روپیس بارہ آزار روپے اس کی پرائیس ہے اور یہ بیسیکلی کیسی ٹکنالوجی ہے جو فلپ فون میں آئی ہے یعنی کہ آپ جو فون کھول سکتے ہیں اور جیسے پہلے تقریباً ٹو ٹوان میں یہ فون آنا بند ہو گئے تھے لیکن نوکیا وال نے ری رانچ کی ہیں اور ان فون کو ری رانچ کے ساتھ ان میں کچھ نئے فیوچرز بھی ایڈ کیے ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں اور سب سے پہلے تو ہم اس فون کی خوبصورتی کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ یہ فون فلپ ڈیزائن میں ہے اور یہ ڈول سکرین میں ہے یعنی کہ جب آپ فلپ بند کرتے ہیں تو اس فون کے پیچھے بھی ایک سکرین ہے جس پہ آپ کو فیوچرز اور ڈسپلے شو ہوگا اس فون کا جو بیسکلی سائز ہے سکرین کا وہ 2.8 انچ ہے اور اس کا جو کیمرہ ہے وہ تقریباً 0.3 میگا پکسلز ہے اور نوکیا یہ کیمرہ ویسی بہت اچھے پکسلز کے ہوتے ہیں ان کی کم پکسلز پہ بھی اگر آپ لیتے ہیں ٹرون کا ریزرٹ آلماس 12 میگا پکسلز جیسا ہوتا ہے اس کی جو بیٹری ہے وہ تقریباً 1450 میہ چاہیے یعنی 1450 میہ چاہیے یہ بیٹری اگر آپ بیس دن بھی فون سٹینڈ بائی میں لکھیں گے تو یہ بیٹری جو ہے چلتی رہے گی یہ نوکیا والے کلیم کرتے ہیں جو کہ لے آن بیٹری ہے اس کے علاوہ اس میں ایک سسٹم ہے جو یونی سیک کے نام سے ہے جو بیسکلی جس کی وجہ سے آپ 4G بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس میں یہ نیٹورک فون ہے اور اس میں آپ براوزنگ اور دیگر فیوچرز بھی یوز کر سکتے ہیں جو نیٹورک سے کنیکٹ ہو کے ایون کے وائی فائی سے بھی کنیکٹ ہو کے چل سکتے ہیں اور 4G نیٹورک سے بھی کنیکٹ ہو کے چل سکتے ہیں اور پاکستان میں ایسے فون کی بہت بیسکلی ڈیمانڈنگ ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کی رام اور جو ریم ہے وہ تقریباً 48 ایم بیسکلی ریم ہے اور اس میں جو رام ہے وہ بھی تقریباً 128 ایم بیسکلی رام ہے تو یہ جو فون کا ویٹ ہے وہ تقریباً 123 گرام ہے زیادہ ہیوی نہیں ہے یعنی کہ آدھا پاؤ جسے ہم کہتے ہیں اس فون کا ویٹ ہے اس میں سنگل سم اور ڈوال سم کے موڈلز بھی آتے ہیں تو آپ دو سمز بھی لگا سکتے ہیں اس کے جو سکرین ہے وہ ٹی ایف ٹی ایل سی ڈی ہے اور اس کے جو پکسل آتے ہیں یعنی کہ اس کے ریزلوشن جو آتا ہے سکرین پہ وہ آل موز 143 پی پی آئی ہے یعنی کہ کم ہے لیکن چھوٹی سکرین میں یہ اچھا ریزل دیتا ہے اور جو سیکنڈری جو باہر کا جو دسپلی سائز ہے اس کی فون کا جب آپ فلپ بند کرتے ہیں اور جو بند کرنے کے بعد جو پیچھے والی سکرین پہ جو اس کا سکرین سائز ہے وہ آل موز 1.77 انچ ہے یعنی کہ دو انچ سے تھوڑا کم اور اس پہ آپ کا ٹائم وغیرہ بھی دکھتا ہے تو اس کے علاوہ جو اس کے اندر چپ لگی ہوئی ہے وہ یونی ساک ٹی ون لیو سیون ہے جو کہ 1.0 گیگا ہارٹس ہے پروسیسر اور یہ کافی فاس پروسیسر ہے ایک چھوٹے فون کے لیے خاص طال پہ تو آپ کا لیگ ہونے کا امکان بہت کم ہے اور اس میں جو میمیری سلوٹ ہے وہ 32 جی بی تک کا بھی آپ مایکرو یو ایسٹی اور اس کی وجہ سے اس کے ایس ایم ایس اور ایم ایم ایس اور دیگر جو سٹوریج کے لیے درکار چیزیں ہیں وہ مایکرو یو ایسٹی آپ کی مرضی آپ چار جی بی ہارٹ جی بی سوڑا یا بتیس جی بی دال سکتے ہیں اور اس میں باقاعدہ بلو توت وغیرہ بھی ہے اس میں میسیجنگ سسٹم بھی ہے ایس ایم ایس سسٹم بھی ہے ایم 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 سسٹم بھی ہے اور اس میں گیمز بھی کھیل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بلیک بلو اور ریڈ کلر میں بھی آتا ہے اور جو ایک خاص بار میں یہاں کرنا چاہوں گا انفرچنیٹلی فون اوورال بہت اچھے فیوچرز کے ساتھ ہے لیکن انفرچنیٹلی اس میں واتس ایپ استعمال نہیں ہو سکتا کیونکس میں واتس ایپ کا فیوچر کمپنی کی طرف سے نہیں رہا گیا ہے البتہ کچھ لوگ ٹویکس وغیرہ کر لیتے ہیں اور ایسے فون میں واتس ایپ بھی آپریشنل ہو جاتا ہے لیکن جو اوفیشلی نوکیا کی طرف سے جو لانچ فون ہے جو ٹیپ ایڈ ڈائلنگ فون ہے اور وہ فلپ میں ہیں تو وہ اوفیشلی جو لانچ کیا ہے واتس ایپ فیوچر کے ساتھ وہ فون ہے ٹوینی سیون ٹوینٹی جس کے آل موسٹ سیمیلر سپیکس ان فیوچرز ہیں ٹوینی سکھ ہندرڈ فلپ نوکیا کی طرح لیکن اس میں واتس ایپ کا فیوچر ہے تو وہ بھی فون تجویز کیا جاتا ہے اگر واتس ایپ یوزرز کے لیے خاص طور پر اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور ان کا فون ہے وہ ایٹ ڈبل ون زیرو کے نام سے وہ نوکیا کا طورہ بہتر فون ہے وہ بھی تقریباً ٹین ٹو 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 ٹھاوزن کی رینج میں ہیں ایک ہی طرح 2720 نوکیا فلپ واتس ایپ والا یہ بھی ٹو ٹو ٹھاوزن ٹو 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 ٹھاوزن پاکستانی رینج میں ہیں تو آپ لوگ بھی یہ فون استعمال کر سکتے ہیں جو سپیشلی رف یوزرز ہیں اور جن کا وائس کنوریشن زیادہ ہوتی ہے ان کے یہ فون بہت پائیدار ہے کافی نوکیا کے جو هارڈویر بہت اچھا سسٹم ہے اور اب تو انہوں نے سوفیئر بھی اچھا کرنا شروع کر دیں اچھے چپ سیٹس ہیں اچھی پرفارمنس ہے تو لہٰذا یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک نوکیا کے حوالے سے اور ہم آپ کو مزید اسی طرح کی نوکیا پرائز یا دیگر چیزوں کی پرائز اور دیگر اپ دیٹس اور ریلیٹس شرینننگ وگر کی ویڈیوز کلاتے رہیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک سبسکرائب اور ہمیں سپورٹ ضرور کیجئے اور ہمیں آپ سب کے پیارے کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بھی ٹائم نکالا پلیس لائک اور سبسکرائب اور تھینک یو